موسیقی رات سوتے جاگتے ہی گزری تھی سپیدہ سہر نمدار ہوا تو کوہر بھی پڑھنے لگی جس کی وجہ سے ماحول ایک بار پر دھندلا گیا دن چڑے کوہر ختم ہوئی تو سب لڑکے اٹھ کر ریوڈے سٹیشن پہنچ گئے وہاں ایک نلکے پر انہوں نے ہاتھ مدھویا اور اپنے ہلیے کچھ ٹھیک کیے اس روز جمعیرات تھی اور بادشاہ کا دربار عام اتوار کو لگنا تھا سلطانیس میں سب لڑکوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ دربار کو دیکھ کر ہی جائیں گے کھانے پینے اور دیگر اخراجات کے لیے انہیں رقم کی ضرورت تھی جن کا بندوبست کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا انہوں نے پریڈ فارم پر گھومتے پھرتے اس طرح مسافروں کی جیبے کاٹ لی کے کسی کو ان پر شک نہیں گزرا تین دن انہوں نے دلی میں گھومتے پھرتے گزار دیئے انہوں نے خوب سہر کی لیکن زیادہ تر وہ ریلوے سٹیشن کے آس پاس ہی رہتے اس دوران انہوں نے معبولی معافضے پر کچھ کاریں اور بگیا دھوئی ان کی صفائی کی اس قسم کے کام انہوں نے صرف اس لیے کیے کہ کوئی انہیں محض آوارہ گرد نہ سمجھے گو کہ وہ پوری دلی نہیں دیکھ سکے لیکن شہر کے جتنے حصے میں وہ گھوم پھر سکے اس میں انہیں بہت لطفایا انہوں نے زندگی میں کبھی کہیں اتنے گھوڑے اتنے راجہ اور اتنے ساہوکار اتنے ہاتھی گھوڑے اور اتنی موٹسکاریں نہیں دیکھی تھی اور انہیں حیرت اس بات پر تھی کہ ان سب چیزوں کے باوجود شہر میں کہیں دول مٹی یا گندگی نہیں تھی ان تین دنوں کے دوران بھی سلطانہ کے ساتھی اس کی کہانی کا مذاک اڑاتے رہے جو اس نے بادشاہ کا تار چھرانے کے بارے میں سنائی تھی آخرکار سلطانہ نے شریع مہاراجہ کی قسم کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے بادشاہ کا تاج اپنے سر پر رکھا تھا گھوڑے نے جب اسے زیادہ سے جیتا ہوتے دیکھا تو اپنی دارنس میں بزرگانہ بلبادی سے بولا بھئی اس میں زید یا بحث کی کیا بات ہے اتوار کو بادشاہ کا دربار لگے گا تو ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے سر پر تاج ہے یا نہیں اگر تاج بادشاہ کے سر پر ہوا تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہوگا اور اگر نہ ہوا تو اس کا مطلب بھی صاف ظاہر ہوگا سب بھورے کی اس تجویز پر متفق ہو گئے اور انہوں نے سلطانہ کا پیچھا چھوڑ دیا بادشاہ کے دربار کے لیے قلعے کے قریب پھلے میدانوی خیموں کا گویا ایک شہر آباد کیا گیا تھا ان میں جارج پنچو رامپور کے نواب اور دربنگا کے راجہ کے خیمے بھی شامل تھے جو اتنے خوبصورت اور شہانہ تھے کہ کسی محل کا چھوڑا موٹا نمونہ معلوم ہوتے تھے ان کے قریب ان کے ملازمین کے خیمے لگائے گئے تھے لڑکے ان خیموں کے قریب نہیں گئے انہیں معلوم تھا کہ اگر کوئی بھسو لڑکا ان کے آس پاس منلاتا پایا گیا تو اسے گرفتار کرنیا جائے گا سلطانہ کو تو ویسے ہی خطرہ تھا کہ کہیں اس لڑکے کی حیثے سے پہچان نہ لیا جائے جو بادشاہ کا تاج چھوڑا کر اس کی ریل گاڑی سے بھاگ نکلا تھا اگر وہ پکڑا جاتا تو اسے زندہ واپس بچنے کی امید کم تھی تاہم وہ سب اس میدان کے آس پاس کھونتے رہے جس میں دربار منقض ہونا تھا وہ میدان کم از کم آدمیل طویل اور کم او بیش اتنا ہی چوڑا تھا اس کی حدود کے ادگی زمین بتدریج بلند ہو رہی تھی در حقیقت یہ ایک مستطع پہاڑی تھی جس کے ادگی زمین آدھے چاند کی شکل میں پھیلے ہوئی تھی اس میدان میں ہزاروں آرام سے افراد بیٹھ کر مرکزی حصے کی طرف دیکھ سکتے تھے جہاں ایک عظیم شان پندال لگایا گیا تھا اس کے اندر ایک آراستہ و پیراستہ سٹیج تھا جس پر شہانہ انداز کی نشستیں موجود تھی در حقیقت اس پورے حصے کی آرائشی شہانہ تھی اس میدان میں داخلے کے راستے پر ایک عظیم شان محراب بنائی گئی تھی اور بادشاہ کی آمد کے راستے کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا لڑکوں نے بلندی پر اپنے لیے ایک جگہ پہلے ہی منتخب کر لی تھی جہاں وہ آسانی سے پورے میدان اور شاہی پندال کا نظارہ کر سکتے تھے اتوار کو صبح جلد ہی جا کر انہوں نے اپنی وہ جگہ سنبھال لی میدان اور خیموں کے شہر کے درمیان سے گزرنے والے راستے پر دونوں طرف مستعید اور مسلح فوجی تیعینات تھے انہیں بادشاہ کی آمد کے لیے بہت انتظار کرنا پڑا سورج تقریباً سر پر آ چکا تھا جب بادشاہ کا جلوس آتھا دکائی دیا بلندی کی طرف سے توپے چلنے کی گھنگر سنائی دی پھر شہنائیہ بجنے رگی گھوڑوں اور بگیوں کا ایک جدوس قافلے کے راستے پر بنی شاندار محراب کی طرف آ رہا تھا بادشاہ کی بگی دور سے ہی پہچانی جا رہی تھی وہ کھلی چت کی بگی تھی لیکن سب سے زیادہ شاندار تھی ضرور وہی بادشاہ کی بگی ہے گرے بول اٹھا تمہیں کیسے پتا تم نے کیا اس سے پہلے بادشاہ کی بگی دیکھی ہے سلطانہ نے ناغواری سے اس کی طرف دیکھ کر کہا ارے بھئی اسے دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ وہ بادشاہ کی بگی ہے وہ سب سے بڑی ہے اس میں سب سے زیادہ گھوڑے جتے ہوئے ہیں اور گھوڑے صاحب لوگ تک سب اس کے سامنے جھک رہے ہیں اس کی بات محکوب تھی اس دوران انہوں نے بگی میں بیٹھے بادشاہ کو بھی دیکھ لیا ملکہ اس کے ساتھ تھی بادشاہ نیویلی بادے میں تھا جبکہ ملکہ اس فید گون میں تھی بادشاہ کی سینے پر بہت سے تمغے اور ستارے لگے ہوئے تھے سلطانہ کو سب سے زیادہ حالت یہ دیکھ کر ہوئی کہ سر کے اس کے تاج پر موجود تھا وہی تاج جو تین دن پہلے سلطانہ اپنے سر پر رکھ کر بھاگا تھا وہ اسے اچھی طرح پہچان سکتا تھا اس میں وہی مختلف رنگوں کے ہیرے جواہر لگے ہوئے تھے جنہیں سلطانہ نے اچھی طرح دیکھا تھا ان کی ترتیب وہی تھی پورے تاج کی بناوٹ وہی تھی جو ابھی تک سلطانہ کی آنکھوں میں بسی ہوئی تھی دھوپ میں تاج کے ہیروں کو دیکھ کر ان لوگوں کے آنکھیں یقیناً چندھیا رہی ہوں گی جو بگی کے قریب تھے وہ دیکھو جارج پنجل نے تمہارا تاج چُرالیا ہے بھورے نے سلطانہ پر تنس کیا نہیں میرا خیال ہے جمنا ماتا نے اسے لبونے کے بجائے کنارے کی طرف اچھال دیا ہوگا نگیشر نے بھی تنس کرنے سے باس نہ آیا سلطانہ چھوٹ تھا اور ایک ٹک تاج کی طرف دیکھے جا رہا تھا اس کی خیال میں بہرحال یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی کہ بادشاہ کے سر پر تاج موجود تھا این ممکن تھا کہ جب وہ دریا میں ڈبکیا کھاتے ہوئے بہوش ہو گیا تو تاج اس کے سر سے اتر گیا ہو لیکن اس کا تاقب کرنے والوں نے اسے ڈوبنے نہ دیا ہو اور پانی سے نکال کر لے گئے ہو شاید اسی جدو جہود میں انہوں نے سلطانہ کی طرف توجہ نہیں دی تھی اور وہ کسی طرح زیدہ سلامت دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ بادشاہ کے آدمیوں نے اپنی برنامی کے در سے تاج کی چوری ہونے کا ذکر بادشاہ یا کسی کے سامنے نہ کیا ہو اس صورت میں ان کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی تھی سلطانہ کی نظر تاج سے ہوتے ہوئے بادشاہ کے چہرے پر آن رکی وہ گویا اس کے چہرے پر حقیقت تلاش کر رہا تھا مگر بادشاہ کے چہرے سے کچھ پڑھنا ممکن نہیں تھا وہ بس مسکر آ رہا تھا شاید اپنے شاندار استقبال پر خوش بھی ہو رہا تھا سلطانہ کو بادشاہ بہت ہی گورا لگ رہا تھا اس نے آج تک جتنے بھی انگریز دیکھے تھے وہ ان سب سے زیادہ گورا تھا تاج کی نیسے سے اس کے تھوڑے بہت بال نظر آ رہے تھے وہ سرخ رنکے تھے اس کا سر پر رکھا ہوا تاج گویا سلطانہ کا موں چڑھا رہا تھا سلطانہ سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کی قسمان یقیناً بہت ہی اچھی ہوتی ہے ظاہر ہے اس لیے وہ بادشاہ ہوتے ہیں ان کی چیزیں تو شاید دریاء بھی واپس کر دیتے ہیں اب سلطانہ کو یقین ہو گیا تھا کہ جب وہ دریاء میں ڈٹکیاں کھا رہا تھا اسے گرد و پیش کا ہوش نہیں رہا تھا تو تاج اس کے سر سے اتر گیا تھا اور اس کا تاقب کرنے والوں نے تاج کو ڈوبنے نہیں دیا وہ اس سے پہلے ہی تاج تک پہنچ گئے تھے لڑکے کو کہ بادشاہ کی سواری سے کافی دور تھے لیکن ان کی نظریں بہت تیز تھیں وہ سارا نظارہ بہت آسانی سے اور صاف دیکھ سہے تھے بادشاہ کے راستے میں دونوں طرف گھرسوار بھی کھڑے تھے اور ان میں کچھ کے ہاتھوں میں تیر کمانے کچھ کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے چاروں طرف تالیوں شہنائیوں اور ناروں کا شور برپا تھا سٹیج پر بہت سے نواب اور راجہ بادشاہ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے جب بادشاہ سٹیج پر پہنچا تو سب نواب اور راجہ اس کے سامنے کورنش بجھا لائے پھر انہوں نے اطاعت گزاری کے اظہار کے لیے باری باری آگے بڑھ کر اپنی تلواریں بادشاہ کے قدموں میں رکھ دی بادشاہ کے اشارہ پا کر ایک فوجی ہر راجہ اور نواب کی تلوار اٹھا کر اسے واپس دیتا رہا ان نوابوں اور راجہوں کے درمیان سلطان نے رامپور کے نواب کو بھی دیکھا جنہیں وہ اپنے دادا کے ساتھ رامپور جانے کے دوران کئی بار دیکھ چپا تھا اس کے دادا نواب صاحب کے سامنے دوری ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے اور نواب صاحب کے روب سے ان کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپ کپاہٹ آ جاتی تھی لیکن سلطانہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں نواب صاحب خود جارت پنجھن کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے سلطانہ کا دل چاہا کہ وہ بھی بادشاہ کے سامنے سٹیج پر چلا جائے اور ہاتھ باندھ کر اس بات پر اس سے معافی مانگ لے کے اس نے اس کا تاعت چورانے کی کوشش کی تھی اس نے دل ہی دل میں ایسا تو کر لیا تاہم عملی طور پر ایسا کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھا بادشاہ اور ملکہ تخت پر بیٹھ چکے تھے گولے صاحب جنہوں نے لمبے لمبے کوٹ پہنے ہوئے تھے باری باری تقریریں کرنے لگے وہ لوگ زیادہ دیر تک تقریریں نہیں سن سکے ویسے بھی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا چنانچہ وہ واپس ٹیشن پر چلے گئے بھورا کافی خوش نظر آ رہا تھا جبکہ سلطانہ کچھ بجا بجا سا تھا اس سے پہر انہوں نے ایک میل ٹرین پکڑی اور بجنور واپس روانہ ہو گئے سلطانہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے دادا کتنی بے چینیس کے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے اور اسے خالی ہاتھ دے کر وہ کتنے مایوس ہوں گے ان کا قیام بھی دلی میں ذرا طویل رہا تھا ان کے پاس اتنے دنوں کے لیے نہیں تھے چنانچہ انہیں قلعے کے قوانین کی اس خلاف برزی پر سزا بھی مل سکتی تھی ٹرین میں وہ سبتو کھاتے جا رہے تھے جو انہوں نے دلی سے لیے تھے ٹرین میں بہت کم لوگ تھے کیونکہ ہر طرف سے لوگ بادشاہ کا دربار دیکھنے آ رہے تھے واپس جانے والے بہت کم تھے ٹرین کبھی کھیتوں کے قریب اور کبھی ویرانوں کے درمیان سے گزر رہی تھی وہ لوگ بیزار سی نظروں سے کھنکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے ان کے کپارٹمنٹ میں ایک بنیاں اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ موجود تھا سلطانہ نے اس کی بیٹی کو شمار کیا وہ چھے تھی ٹرین کو دلی سے روانہ ہوئے ایک گھنٹہ گزر گیا تو سلطانہ کو اس کے گلے میں سونے کی کچھ خاصی موٹی چین دکھائی دی اس کی بیوی جس کے بالوں میں منگل سلطن لپٹا ہوا تھا سونے کے کئی زیور پہنے ہوئے تھی لڑکیوں نے بھی چھوٹے موٹے کئی زیور پہنے ہوئے تھے حتیٰ کہ سب سے چھوٹی لڑکی جو ایک ڈر سار کی تھی اس کی کلائی میں بھی سونے کی چوڑیاں نظر آ رہی تھی گھورے اور نگیشت بار بار سلطانہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بنیئے اور اس کی بیوی اور بیٹوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے تاہم سلطانہ کو سوسے انداز میں بیٹھا ہوا تھا پھر بنیئے کی بیوی نے ایک کوٹل کھولی اور گھی سے چھپلی ہوئی روٹیاں نکال کر دال اور بھادی کے ساتھ کھانے لگی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھے اور ان کے مو چپ چپ کی آوازیں نکل رہی تھے کھانے کی خوشبوں سے ان کے دل للچا رہے تھے انہوں نے اس روز صرف ستو کھائے تھے سلطانہ سوچ رہا تھا کہ کاش ہوئے لوگ ان کے سامنے کھانا شروع نہ کرتے بنیئے بھی اٹھ بیٹا تھا اور اپنے کنبے کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا تھا اسے چپڑ چپڑ کر کے کھاتے دیکھ کر نہ جانے کیوں سلطانہ کو غصہ آ گیا اسے یوں لگا جیسے بنیئے اور اس کے گھر والے گھی میں تربتر جو روٹیاں اور بھگارے ہوئے سالن کھا رہے تھے ان پر اس کا اور اس کے دوستوں کو بھی حق ہے جو ستو کھا کر گزارہ کر رہے تھے پھر اس کی سوچوں کے دائرے کچھ اور دور تک پھیلتے چلے گئے اسے یوں لگا جیسے بنیئے ہی کی طرح دنیا کے زیادہ تر لوگ انہی کے موں سے نوالے چھین چھین کر کھا رہے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ بنی نے دو چار مرتبہ ان کی طرف دیکھا بھی تھا تو سلطانہ نے اس کے آنکوں میں اخواسی حقارت محسوس کی اسے یقینات بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ نہایت غریب گھروں کے آوارہ قسم کے لڑکے تھے سلطانہ کے دل میں اٹھتا ہوا نفرت کا عبال لمحہ بلمحہ بڑھتا گیا آخر کارو اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ بنیئے کو سزا دینا ضروری تھا اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر بنیئے کے بینچنما سیٹ پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا ذرا آگے کو جھٹتا ہو اس نے تحکمانہ انداز میں ہاتھ الا کر بنیئے سے کہا اپنی پتنی اور بیٹیوں سے کہو کہ سارا زیور اتار کر مجھے دے دے بنیئے کے لیے اس کا یہ حکم یقیناً حیرت کا باعث تھا اس نے صرف ایک لمحے کے لیے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا وہ خوفزدہ ہرگز نہیں تھا اس کی نظر سلطانہ کے چہرے سے ہٹ کر اس کے پاؤں پر آ رکی جو اس نے بنیئے کی سیٹ پر ٹکایا ہوا تھا وہ حقارت سے ناک سکڑ کر بولا اب اے پاؤں تو نیچے کر اگر میرے شریف سے چھو گیا تو میرا دھرم برشت ہو جائے گا مجھے اگلے سٹیشن پر اتر کر اشنان کرنا پڑے گا تیرے اشنان کی ایسی تیسی سلطانہ نے شریف غصے اور نفرت سے کہا ساتھ ہی اس کا ہاتھ تیزی سے گھوما ایک زوردار تھپڑ بنی کے موپر پڑا وہ سیٹ سے گرتے گرتے بچا سلطانہ ابھی وہ مشکل تیرہ سال کا تھا ایک ان پر مشکت زندگی اور دادا کی تربیت نے اس کے جسم کو گویا لوہا بنا دیا تھا کچھ چیزیں خدادات بھی ہوتی ہیں سلطانہ کے چھرے جسم میں بے پناہ لوٹ اور لچک کے باوجود فولاد کسی مضبوطی بھی تھی اس کے ہاتھ نے شاید انتوڑے گا کام کیا تھا ایک لمحے کیلئے تو وہ جیسے ہوا سکھ ہو بیٹھا ذرا سنبھل کر اس نے دوبارہ سلطانہ کی طرف دیکھا تو اسے اس کے ہاتھ میں چاکو نظر آیا جس کا جل ملاتا پھل نہایت خوفناک لگ رہا تھا اب اس کے سامنے اکیلہ سلطان ہی نہیں اس کے سب ساتھی بھی کھڑے تھے انہوں نے بنیے اور اس کے کنبے کو گھیرے میں لے لیا تھا اور ان سب ہی کے ہاتھوں میں چاکو تھے اب تو بنیے اس کی بیوے اور بیٹیوں کے اوسان خطا ہو گئے ان کے دہشے زدہ چہرے دے کر سلطانہ کے دن کو کچھ تسکین ملی اور جاری پنجم کا تاج ہاتھ جانے کا صدمہ بھی ذرا کم ہو گیا انہوں نے بنیے کی بیوے اور بیٹیوں کے تمام تر زیورات اتروا لیے سونے کی کوئی چیز انہوں نے اس کے جس پر نہیں چھوڑی حتیٰ کہ ایک سال کی بچی کی ننیم نے چھوڑیا بھی اتروا لی اس نے رونا شروع کر دیا سلطانہ نے اسے بھی ایک تھپڑ رسید کرنے لگا مگر پھر رک گیا اسے خیال آ گیا تھا کہ وہ تو بہت ہی چھوٹی تھی کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ زیادہ زور زور سے دونے لگتی اگلے سٹیشن پر وہ لوگ ٹرین رکنے سے پہلے ہی سلانگے لگا کر اتر گئے اور بجنور جانے کے بجائے وہی سے کسی طرح براہ راز نجیب آباد آ گئے انہیں خطرہ تھا کہ بجنور میں انہیں پولیس پکڑ لے گی بلکہ این ممکن ہے کہ وہ ان کی منتظر ہو نجیب آباد کی قلعے میں بھی ان کا کوئی اچھا استقبال نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اس سے کہیں زیادہ وقت قلعے سے باہر گزارا تھا جتنے کی انہیں اجازت تھی گو کہ سلطانہ کے دادا اس وقت بھی قلعے کے گیٹ پر اپنی ڈوٹی پر موجود تھے جب وہ وہاں پہنچے لیکن دادا انہیں ایڈڈڈڈڈ آنت کے آدموں کے اطاب سے نہیں بچا سکے انہوں نے پہلے تو سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کی تھپڑوں سے توازے کی پھر سلطانہ کو تین دن اور تین دن کے لیے جبکہ اس کے ساتھیوں کو دو دن اور دو رات کے لیے اس چھوٹی سی جیل میں بند کر دیا گیا جو قلعے کے اندر ہی موجود تھی یہ گویا بڑی جیل کے اندر ایک چھوٹی جیل تھی سلطانہ کے ساتھیوں کو اس لئے سزا کم ہوئی کہ وہ عمر میں سلطانہ سے بھی چھوٹے تھے سلطانہ کو صرف بہتر گھنٹے قید کی سزا ہی نہیں ہوئی بلکہ جیل میں اس کی پیٹ پر پانچ بیعت بھی لگائے گئے سلطانہ کو یہ تو غنیمت لگا کے بیعت رسید کرنے کے لیے اسے کلے کے میدان میں لوگوں کے جمع ہونے کے درمیان اندھا لٹایا نہیں گیا بلکہ جیل میں ہی ایک ٹکٹکی پر باندھ کر بیعت رسید کیے گئے اور اس دوران اس کی دھوتی اوپر نے ہی کسکائی گئے اس کے باوجود سلطانہ نے بہت زلیت محسوس کی رات کو وہ جیل کی تنگ سی کوٹھلی میں فرش پر بیچی خدری چٹائی پر چت نہیں لیٹ سکا کولوں میں بڑی جلن اور تکلیف تھی وہ اندھا لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا اس کی آنکھیں آنسوں سے دھدلائی ہوئی تھی لیکن سینے میں جیسے آگ سے بھڑک رہی تھی لہو گویا نفرت کا لاوہ بن کر اس کی رگوں میں دور رہا تھا شاید غصے سے وہ دانت بیچے وہ یہی سوچے جا رہا تھا کہ آخر لوگوں کے مقدر میں اتنی زلت کیوں لکھی ہوئی تھی انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنے کے لیے دوسروں سے مال و ذر کیوں چھیننا پڑتا تھا سچی بات یہ تھی کہ سلطانہ سچی بات یہ تھی کہ سلطانہ اوروں سے چھیننا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن شاید اپنے حالات کی وجہ سے ایک عجیب سی نفرت اس کے دل و دماغ پر غالب آ جاتی تھی اسے وہ سارے لوگ برے لگنے لگتے تھے جو اسے اپنے سے کہیں زیادہ خوشحال دکھائی دیتے تھے جو حکارت اسے ان جیسے لوگوں کی طرف دیکھتے تھے جو ذرا اکڑ کر ادھر ادھر گھومتے پیتے دکھائی دیتے تھے اور جن کے پاس کسی قسم کی اختیارات تھے اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان سب چیزوں میں اس کا بھی حصہ تھا جو دوسروں نے اس سے چھین لیا تھا اسے یہ بھی لگتا تھا کہ اسے ملنے والی سزائیں اور لوگوں کا حکارت بھرا سلوک اس کا مقدر ہرگز نہیں تھا بلکہ یہ سب کچھ لوگوں نے زبردستی ہی اس پر تھوک دیا تھا تین دن تین راتوں تک وہ جیل کی تنگو تاری کوٹھلی میں پڑا جلتا کرتا رہا اور اس کی نس نس میں گویا نفرت کا زہر گھنٹا رہا غنیمت تھا کہ کلے میں آنے سے پہلے وہ اپنے لوٹے ہوئے زیور باہری ایک محفوظ جگہ دیکھ کر زمین میں دبا آئے تھے اگر وہ زیورات ان کے پاس سے برامت ہو جاتے تو یقین انہیں فوری طور پر پوریس کے حوالے کر دیا جاتا اور وہاں ان کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہوتا کلے میں بید مارے جانے کی سزا صرف سلطانہ کو ہی ملی تھی کیونکہ اس کی حیثیت کمومر لڑکوں کے اس گھروہ میں سردار کیسی تھی گجندر سنگھ کو تو سیرے سے کوئی سزا ہی نہیں ملی تھی کیونکہ وہ باہر ہی سیدھا اپنے باپ کی زمین پر چلا گیا تھا جیسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ سلطانہ کے ساتھ تھا گجندر اپنی غیر حاضری کے بارے میں کوئی کہانی گھڑ کر باپ کو سنا دی اس نے بعد میں لوٹ کا مال زمین سے نکال کر سلطانہ کے دادو کے ہاتھ ان سب کو ان کا حصہ پہنچایا اور اپنا حصہ رکھ لیا انہوں نے آتے وقت لوٹ کے مال کے حصے بخرے کر لیے تھے اور تیہ کر لیا تھا کہ کون کون سی چیز لے گا سلطانہ کے حصے میں بنیے کی بیوی کا منگل سلطر آیا تھا جس میں کافی سونا لگا ہوا تھا اس کے دادا گیٹ برپلی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد روزانہ رات کو اس سے ملنے آتے تھے وہ اسی خوب تسلیہ دیتے تھے اور اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے تیسری رات وہ آئے تو منگل سلطر ان کے پاس موجود تھا جیل کا گار جب دادا پوتے کو کوٹری میں چھوڑ کر چلا گیا تو گلفی اپنی جیب سے منگل سلطر نکالتے ہوئے بولا میں نے تو تجھے بادشاہ کو لوٹنے یا اس کی کوئی چیز چھوڑانے کے لیے بھیجا تھا یہ منگل سلطر کہاں سے آ گیا بس دادا میں بادشاہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی اس کی کوئی چیز چھوڑا سکا سلطانہ نے دادا سے نظریں چھوڑاتے ہوئے ذرا شرمدگی سے کہا یہ تو بس راستے میں ایک دعو لگ گیا اس کی نشانی ہے خالی ہاتھ گھر واپس آنے سے تو اچھا ہے نا لیکن میں نے تو سنا ہے تو نے بادشاہ کا چار چھوڑا لیا تھا وہ کہاں گیا دادا نے نرمی سے پوچھا سلطانہ نے بری طرح چونک کر دادا کی طرف دیکھا دادا بظاہر سنجیدہ نظر آ رہے تھے لیکن سلطانہ کا کچھ صوبہ سا ہوا کہ ان کی گنی موچوں کے نیچے ان کے سوکے سے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت کھین رہی تھی آپ کو یہ بات کس نے بتائی سلطانہ نے جاننا چاہا وہ بھورا کچھ ذکر کر رہا تھا دادا کی انداز میں بے پروائی تھی وہ یوں ہی بکواس کر رہا ہوگا میں نے چر سپیکر شاید اس کے سامنے کچھ اُلٹی سیدھی ہانک دی تھی وہ اب اس قصے سے جان ہی چھوڑانا چاہتا تھا اتنے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے کسی کو بھی اس کی بات پر یقین دلانا تقریباً ناممکن ہوگا اس لئے اب یہ تذکرہ ہی فضول تھا چرس تو میں نے ابھی تک تجھے دی ہی نہیں اور مجھے پتا ہے تو نے ابھی تک چرس پینا شروع نہیں کی گنفی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا وہ دلی میں ہم نے تھوڑی سی خرید لی تھی کچھ میں نے پی لی پہلی بار پی تھی دماغ کو چڑ گئی پتہ نہیں میں بھورے سے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا سلطانہ نے ایک بار پھر دادا سے نظریں چھوڑا لی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دادا اس کے جھوٹ کو اس کے جھوٹ کو سمجھ رہے ہیں انہیں یقین آ گیا ہے کہ اس نے تاج ضرور چھوڑایا تھا مگر وہ اسے گواں بیٹھا وہ دوسروں کی طرح اس کی کہانی کو جھوٹ نہیں سمجھ رہے تھے بات بدل دی اور اسے تسلی دینے لگے کہ صبح اسے مختصر سزائے قیل سے نجات مل جائے گی وہ اسے مختصر سزائے قرار دے رہے تھے جبکہ سلطانہ کو تین دن اور تین راتیں تین سالوں کے برابر محسوس ہوئی تھی دوسرے روز وہ رہا ہوا تو اس کی تکلیف میں کچھ کمی تھی لیکن اس کے سینے میں نظام سماج اور بہت سے افراد کے بارے میں نفرت کی آگ بدستور بھڑتے ہی تھی جس کی وجہ سے وہ غصے میں تھا جو ہی بھورے سے اس کا سامنا ہوا اس نے اس کے موں پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا وہ حق کا بکہ رہ گیا اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا سلطانہ نے اسے دبوچہ اور نیچے گرا لیا وہ بھورے کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اسے جنجھوٹے ہوئے بولا اگر آئندہ تم نے تاج والی کہانی کسی اور کو سنائی تو میں تمہاری گردن تو ہوں گا بھورا اس کا غصہ دیکھ کر خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیرزدہ بھی رہ گیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے سینے میں کیسی آگ بھڑک رہی تھی بہرحال اس نے فورا ہاتھ جڑ کر معافی مانگ لی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ بادشاہ کے تاج والی کہانی زبان پر نہیں لائے گا ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جس وقت وہ یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت دلی میں پولیس کے کچھ انگریز افسر اپنے دفتر میں بیٹھے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے خدا نے ان کی عزت رکھ لی کہ بادشاہ کا تاج جو چوری ہو گیا تھا پر وقت مل گیا ورنہ ان کا نجانے کیا ہشر ہوتا